بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پریسکراب لائے وید میہ تارک ناظرین اکرام سیاست کے بہوالے سے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ سیاست کا کوئی دل نہیں ہوتا سیاستدان کا کوئی دل نہیں ہوتا وقت بڑا ظالم ہے کل تک جو پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کی ناکہ بال تھا اور جب وہ بیمار ہوا بیماری کے دوران بھی لوگ اس کی ایک جھلک یا اس کی ایک نظر التفاق کے لیے سارا سارا دن اس کے کمرے کے باہر بیٹھا کرتے تھے جب وہ اپنے آخری ایام میں پہنچا تو وہ تمام لوگ جو اس کی ایک جھلک کے لیے یا اس کی ایک ٹیلفن کال کے لیے یا اسے اپنے عودوں کے حصول کے لیے عمران خان صاحب سے سفارش کروانے کے لیے کیونکہ جو وہ کہہ دیتے تھے عمران خان صاحب وہی کرتے تھے عمران خان کے پلٹیکل سیکٹری عمران خان کے قدیم ترین دوستوں میں سے نئی مولاک کینسر کے باعث انتقال کر گئے لیکن نئی مولاک کیا انتقال ہر اس سیاسی کارکن کی طرح کا ایک انتقال ہوا ہے کہ جس کو جب وہ اس کا انتقال ہو جائے یا تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو اس کے جو سیاسی رہنما یا جو وہ پلٹیکل پارٹی کے لیڈران ہوتے ہیں وہ اس کی ناقدری کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نئی مولاک بھی شاید آخری ایام میں اپنی ناقدری کے باعث بہت جلد رخصت ہو گئے لیکن موت کا ایک دن معین ہے والی بات ہے کہ جو وقت مقرر ہے وہ تو آنا ہی ہے لیکن نئی مولاک شاید ایک اچھے انداز میں چلے جاتے ہیں لیکن جس طرح ناقدری ان کی ہوئی وہ شاید ان کے لیے بڑی تکلیف دے عمل تھا واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ نئی مولاک جب بیمار تھے تو وہ آخری وقت بھی اپنا عمران خان کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے لیکن ایک وقت آیا کہ جب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو نئی مولاک کی فیملی ان کو کراچی لانا چاہتی تھی لیکن وہ اپنا آخری وقت بھی عمران خان کے ساتھ ہی بتانا چاہتے تھے عمران خان کے ایک درینہ دوست اور ایک ایسے مخلص رفیق کی حیثیت سے رہنے والے نئی مولاک نے ہمیشہ عمران خان کے سیاسی کیریئر میں بہت اہم کردار ادا کیا وہ ایک جذباتی مخلص ندر اور بہادر شخص تھا جس نے اسے سو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو انداز تھا وہ ایک مخلص دوست کی حیثیت سے اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ وقف کر رکھا تھا عمران خان کے لئے اپنی بیوی کی موت کے بعد بھی وہ اکیلہ ہونے کے باوجود اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی لیکن دوسری طرف اس نے ہمیشہ عمران خان کے ساتھ زندگی گزاری اور ان کے قریب رہے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ نئی مولاک کہہ دیتے تھے وہ عرف آخر ہوتا تھا اور وزیراعظم ہاؤس میں جو ہے وہ ان کی حیثیت جو تھی وہ عمران خان کے بعد سب سے اہم تھی کیونکہ ان کی ان کی جو آرڈرز تھے وہ اسی طرح فالو کیے جاتے تھے جس طرح پرائم منسٹر کے نئی مولاک گزشتہ دنوں جب بیمار تھے تو ان سے ایک دو دفعہ فون پہ بھی بات ہوئی لیکن اس سارے معاملات میں کچھ زندگی کے اس جبیلوں میں جب لوگ بیماری کے میں مبتلا ہو کر موت کے قریب جاتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو ان کے اردگرد جھرمت کی طرح رہتے تھے وہ آشتہ آشتہ دور ہوتے چلے گے ہٹتے چلے گے شاید ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا اب نئے لوگوں کی طرف رکھ کرنا شروع کر دیا لیکن نئی مولاک ایک بہادر ندار سیاسی کارکون کی حسیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نئی مولاک کا یہ کردار کہ وہ اپنے آخری وقت تک اپنے لیڈر اپنے ساتھی اپنے دوست کے ساتھ مخلص رہے یہ یقیناً ایک بہت بڑی جو ہے اہمیت کی حامل ہے شخصیت ہے اور یہ ویسے بھی کافی اہمیت کی حامل بات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عمران خان کا ساتھ دیا لیکن اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی کچھ چیزیں جمگویاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب وہ سیاسی لیڈر ہیں جن کے نواب اف کالا باغ ایک دوست ہوا کرتے تھے جب ان کی رات کو ڈیت ہوئی تو عمران خان صاحب وہیں تھے لیکن عمران خان صاحب نے اگلے دن ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے اپنے ہمسفر کہہ لیں کہ نئی ملاق کی ڈیت پر بھی ان کے نماز جنازہ میں نہ آنے پر سوشل میڈیا اور میڈیا میں لوگ چھمگویاں کرتے رہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اگر سیکیورٹیز ایشو تھے تو کیا نئی ملاق کی نماز جنازہ گوانر ہاؤس میں نہیں کروائے جا سکتی تھی یہ ساری باتیں ہیں لیکن ان ساری باتوں کا اب ذکر صرف اس وجہ سے ہی بارہ یہ پروگرام کرنے کا جس نے اپنے لیڈر کے لیے اپنے لیڈر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں پیپس پارٹی کے اس وقت کے ایڈوائزر کو پانی کا گلاس دے مارا تھا جس نے مسلمی لیگ نون کے ایک ایڈوائزر کو تھپڑ دے مارا تھا جو اپنے قائد کے بارے میں اپنے لیڈر کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سنتے تھے جو ہمیشہ سے اس معاملے میں پاکستانی میڈیا میں ایک نئی ملاق کا کردار یہ بھی رہا کہ انہوں نے ایک ایسا ٹرنٹ سیٹ کیا ہے کہ لوگ لڑائیاں جو ہوتی تھی وہ نئی ملاق سے منصوب کر دی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کے قطع نظر ان کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ایک ہمبل طریقے سے انہوں نے بات کی ان سے جب بھی بات ہوئی معاملات ہوئے ملاقات ہوئی تو ہمیشہ ایک بہت پولائیڈ انداز میں ان کا گفتون کرنے کا انداز تھا لیکن ایک چیز جو سب سے اہم تھی کہ وہ اپنے لیڈر کے بہت مخلص تھے اس مخلص کارکون مخلص ورکر مخلص رہنوہ کا سفر آخرت تمام ہوا وہ اب کراچی کے ڈیفنس میں کے قبرستان میں اسودہ خاک ہیں اللہ ان کو غریقے رحمت کرے لیکن اس سارے صورتحال میں نئیم الحق نے پارٹی کے لیے کیا خدمات انجام دی نئیم الحق نے زندگی میں عمران خان کے لیے کیا خدمات انجام دی اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کریں گے اسرار عباسی جو کہ نئیم الحق صاحب کے بہت قریب تھے ان کو جس طرح عمران خان کے لیے نئیم الحق تھے اسرار عباسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نئیم الحق کے لیے اسی طرح ایک مخلص دوست اور چھوٹے بھائی کی حصیت سے ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اسرار عباسی سے بات کریں گے ہمارے ساتھ جی ناظرین کرام ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ اسرار عباسی صاحب اسلام علیکم اسرار عباسی صاحب والیکم السلام اسرار عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ نئیم الحق صاحب بھی رخصت ہوئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے آپ کا بڑا درینہ تعلق تھا ان کے ساتھ اور ان کا ایک درینہ تعلق ایک یعنی عمران خان کی پلٹیکل پارٹی قائم کرنے سے پہلے سے ان کا ایک عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تعلق تھا دوستی تھی کیسے دیکھتے ہیں نئی ملاق کی زندگی کو جس طرح انہوں نے پارٹی کے لیے جو قربانیاں دی عمران خان صاحب کے لیے جو انہوں نے خطوات انجام دی کیا فرمائیں گے آپ بہت شکریہ میاں صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ نئی بھائی کی زندگی کے وہ پہلوں جو شاید عام عوام تک نہیں پہنچے آپ کے اس پروگرام کی توسط سے ان تک پہنچ جائے خان صاحب سے نئی بھائی کا تعلق انیس سو تیراسی سے تھا جب خان صاحب پہلی تفاق کپتان من کے انگلینڈ کے ٹوئر پہ گئے نئی بھائی اس وقت نیشنل بینک لنینڈ کے پریزیڈن تھے اور وہاں سے اس دوستی کا آغاز ہوا اور اس دوستی کے بعد اس دوران جب خان صاحب اپنی والدہ کے علاج کے لیے بہت زرہ محنت کر رہے تھے مختلف ذرائع سے ایڈز یا کاؤنٹی اور پرکٹ اس ساری رکومات کی ترسیل اور سارا کچھ ہونے ہی بھائی کی ذمہ داری تھی خان صاحب کو سیاست میں لانے کی موٹیویشن بھی ہی نہیں بھائی کی تھی کیونکہ خان صاحب سیاست سے بہت اللرجک تھے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو ستی میں خان صاحب نے ٹرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو اس وقت کے صدر جنزیہ نے خان صاحب کو آفر کی تھی کہ آپ وزارت لے رہیں اور سیاست میں آجا تو خان صاحب نے ان کو بھی اس وقت ریفیوز کر دیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے شوکت خانم کی فنڈریزنگ ہوئی سارا کچھ ہوا اور جو عوامی پذیرہ ہی خان صاحب کو ملی شوکت خانم کی بنانے کے دوران فنڈریزنگ کے دوران جب وہ شہر شہر گئے تو نئی بھائی ان کے ساتھ ہی تھے لیکن نئی بھائی کا سیاسی کریئر اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا تحریک استقلال میں اور نئی بھائی نے انیس سو انٹھاسی کا الیکشن تحریک استقلال کے ٹکٹ پہ کراچی سے لڑا تھا اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا عصران عباس صاحب کہ بہت سارے عمران خان صاحب کی زندگی میں بہت سارے ان کے دوست آئے جو ان کے ساتھ رہے رفیق سفر رہے لیکن نئی ملاک ایک واحد ان کے کارکون دوست ساتھی رہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ورنہ بہت سارے لوگ آتے جاتے رہے وہ کبھی شریک سفر رہے اور کبھی وہ اس سے اختلاف کر رہے ہیں کیا فرمائیں گے آپ اس سوالے حاصل میں میاں صاحب ایک بڑا ایلپورٹی سوال ہے خان صاحب کی زندگی دوستیاں بہت رہیں اور وہ ایسی دوستیاں تھی جو نہ ان کے ٹھیکٹنگ کیریہ سے تھی نہ ان کے سوشل ورک سے تھی اور نہ ہی ان کی پولیٹک سے تھی لیکن نئی بھائی ایک واحد ریلیشن تھا جو ان کی تمام زندگی کے اندر محیب تھا وہ ان کی زندگی ہو ان کی سماجی زندگی ہو جو بھی موٹیویشن خان صاحب کو پولیٹکلی جو سن انیس سو بانوے سے لے نائنٹی سکس کی پچھے سپرلز دار کی آئی کی بننے کی ریس کانفرز دار وہ ساری موٹیویشن نہیں بھائی کی تھی کیونکہ باقی جو اشخاص تھے دوستے خان صاحب وہ خان صاحب کی سیاست میں آنے کے حق میں نہیں دے وہ چارجہ تھی کہ خان صاحب ایک ہیرو ہیں اور وہ ہیرو ہی رہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نائی بھائی کا جو کردار ہے سیاسی حوالت وہ ایسپورٹن ہے خان صاحب کی ذاتی دوستیاں کی وہ سیاسی طور پر اتنی نہیں تھی کہ وہ سیاست میں ان کو سپورٹ سکتے ہو ایک چیز ہم نے دیکھی ہے ان کے فرس کزن اور بہنوئی حفیظ اللہ نیازی جو کہ ان کے سمجھ لیں کے پلیٹیکل ایڈوائزر تھے جو ان کو لے لے کہ پورے ملک میں گھومتے تھے وہ بھی ایک وقت آیا کہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے لیکن نائی مولاق صاحب کے پاس یا نائی مولاق کو ایسی کیا کالیٹی تھی کہ عمران خان صاحب کہ وہ اور زیادہ قریب ہوتے گئے میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں حفیظ اللہ نیازی صاحب سے تو چلے خان صاحب کا ایک ریلیشن تھا شاہد وہ سب تک دوستی نہیں تھی جس سب تک نائی مائی کی قربت اور دوستی تھی اس کے علاوہ حاصل نسار صاحب شروع کے دنوں میں خان صاحب کو جب پارٹی بنی یہ وہ لوگ کے جو پارٹی بننے کے بعد خان صاحب کو لے کے گھومیں جب انہوں نے فرشا کہ خان صاحب ایک حقیل کی تبدیلی ہیں کیونکہ اس زمانے میں تو پارٹی سسٹم تھا اور میاں نواز شریف صاحب اور دنیزی صاحب دونوں جو تھے وہ کملی پولیٹکس پاکستان میں کر رہے تھے تو اس وقت نائی بھائی صاحب جو اس کے دار تھا وہ خان صاحب کو موٹیبویٹ کرنا اور ان کی پیکس اپنے رہنا جبکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہو جائیں یا حفیظ نسار صاحب یا اس وقت اور ہمارے تیری اروپا ٹائک آنس جو خان صاحب کے پہ ان کا تعلق صرف اور صرف سیاست کی حد تک تھا خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حد تک نہیں تھا خان صاحب کی جو آپ کہہ سکتے پسند نا پسند کی حد تک یعنی میں آپ کو اس حد تک بتاؤں کہ کئی دفعہ خان صاحب کے ڈریسنگ کے حد تک بھی نائی بھائی کا رائے شامل ہوتی تھی اور جلسے کے اندر خان صاحب نے کس کلر کو ویر کرنا ہے کس طرح کی جیسنگ کس حد تک انوالمنٹ نہیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ نائی مولاق صاحب کی اہلیہ جو ہے ان کو بھی کینسر تھا کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی لیکن پھر اس کے باوجود انہوں نے حمد نہیں آرہی اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے بلڈ کینسر بڑا خطرناک ہوتا ہے جس کنڈیشن میں انہوں نے یہ پچھلے کوئی تین چار سال سروائیو کیا ہے اور جس کنڈیشن میں انہوں نے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس اے پلٹیکل ایڈوائزر اسلامباد میں بیٹھ کے کام کیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ان کی جو ایک ڈیووشن تھی عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں کیا کہیں گے لیکن نائی مولاقی جو اہلیہ تھی ان کا جب کینسر سنتقال ہوا تو نائی مولاقی بڑے ہی تقریف کے دنوں میں تھے اور اس تائج پہ خان صاحب نے ان کو اس تقریف سے نکالنے کے لئے پارٹی کی ذمہ داری یعنی نائی مولاقی پارٹی سے ساتھ نائی ٹی سیکھ سے تھے سنٹرل ایڈیکٹیف کے ممبر پہ سب چیزے تھے لیکن تنظیمی ذمہ داری نائی مولاقی تو پہلی جفعہ ان کی جو اہلیہ کا اعتدکار 2008 میں ہوا تو پہلی جفعہ نائی مولاقی کو 2009 میں پتہ تذرمت پنایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے پورا جو اپنا ٹائنگ تھا کہ دیکھیں ایک بندہ اپنے پوری زندگی سٹرکل کرتا ہے اپنے کریئر بناتا ہے کریئر کے بعد اپنے پچوں کا دیکھتا ہے تو وہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وقت کر دیا امیران خال صاحب سے ساتھ اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے کراچی جلسہ پلان کیا تو پوری ہماری سینئر لیڈرشپ میں فرملا داؤنگ مکہ ہماری جریکن صاحب کی پوری سینئر لیڈرشپ کراچی سے بلان کرتی تھی اس جلسے کے ہاتھ میں نہیں تھی ایک اکیلے نئیم بھائی نے خان صاحب کو کنونس کیا کہ تیس اکتوبر کے جلسے کے بعد کراچی کا جلسہ ہمیں سنبر 2011 کو کرنا چاہیے اور جب یہ جلسہ کامیاب ہوا تو خان صاحب نے نہیں بھائی کو خلابہ اپنے ساتھ بلایا تو اس وقت بھی نہیں بھائی نہیں تیار تھے ہم سے بڑی اچھی ارگنیزشن کر رہے تھے جارہ کچھ چلے یہ بتائیے گا کہ ایزا پولیٹیکل ورکر آپ نے نئی ملاق کو کیسا پایا حالانکہ ان کے ٹی وی شوز میں بڑے انگامہ خیز قسم کی انٹری ہوتی تھی جمیل سمرو ہوں یا دانیار عزیز ہوں ایک ٹرنڈ سیٹ کر دیا تھا نئی ملاق نے میرا پندرہ سال کا ریلیشن ہے دو تک پانچ ہم اکھتے تھے اور آخر تک ہمارا میں نئی بھائی کے بارے میں جب ان کو بلو دی پیش کوئی بات کی جاتی جی تو جواب پہ گھٹیا بات نہیں کر دی ان کا ہاتھ اٹھتا تھا تب ان کا کیاریس تھا کہ اگر آپ کو گالی دے کچھ چاہے وہ جمیل سمرو والا ہو یا دانیال عزیز والا یہ ساری ریاکشن جب کوئی بھی سامنے والا بلو بیٹ جاتا تھا اور نہیں بھائی اس کو بلکہ آپ تو شاید ویٹنس بھی ہوں گے ایک دفعہ میرے شو میں بھی اس طرح کی سوچیشن کریئیٹ ہوگی تھی لیکن میں نے اور میرا خیال ہے کہ آپ ساتھ بیٹے ہوئے تھے باہر آف ایر تھے لیکن آپ نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا تھا جی اور جس وقت وہ بزنس بلس کا جیمیل سمرو والا انچیڈنٹ ہوا تھا اس وقت میں نہیں پائے تھا ٹھیک ہے میں سے بتاؤ کہ وہ دہائی کولائی اور دہائی حمدر دن تھے ٹھیک اور پوری پارٹی میں کوئی شخص بھی حسنی ہے جو ان سے پیار نہ کرتا اور یہ بہت کم دیگران میں ہوتا ہے کہ جب آپ اتنی ٹاپ پس لیول پر پاہنچ جائیں باوجود ورکرز آپ سے پیار کریں میں سمجھ ہماری بہت سی جن کو شاید حکومت پیانے کے پاس لوگوں ورکرز کو شکایت ہے لیکن نئی ملک صاحب وہ واحد شخص ہیں جن سے ورکر کا رابطہ آخری ساتھ پر کائم رہا وہ ہر ایک کال بھی بھی کرتے اور بہت شکریہ اسرار عباسی صاحب آپ نے نئی ملک صاحب کے بارے بڑی اہم اور بڑی مفید گفتو کی یقیناً ایسے لیڈران روز روز پیدا نہیں ہوتے اور یہ ہمارا بنیادی مقصد نئی ملک جیسے مقلص ایک دوست اور مقلص انسان جس نے آخری وقت تک آخری لمحات بھی عمران خان پر نچاور کرنے کی کوشش کی ایک عمران خان صاحب ایز 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 ان کے لیے ابھی تک ایک ٹیوٹ کے سوا ان کا ابھی تک کوئی تازیت کا پیغام نہیں آیا اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وزیراعظم ہاؤس میں ان کے لگے کوئی تازیت ہی قرآن خانی کروا دی جائے تو یہ ایک سیاسی ورکر کا ایک سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے اس کا آخری سفر ہوتا ہے کہ جس پلٹیکل پارٹی کو بنانے میں جس پلٹیکل لیڈر کو اس مقام تک پہنچانے میں ان کا قلیدی کردار تھا وہی ان کے جنازے میں شریک نہیں جی ناظرین اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور دیرینہ ورکر اور لیڈر ارم برٹ صاحبہ جو کہ خود بھی کینسر پیشنٹ تھی کینسر سروائیور ہیں کینسر کو انہوں نے شکست دی ہے اور نئی ملاق صاحب بھی کینسر کے پیشنٹ تھے اور کینسر ملاق صاحب عمران خان صاحب کے سب سے دیرینہ دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے دوستی سے پلٹیکل ایڈوائزر تک کا سفر جو ہے ساتھ کیا اور آج اگر تحریک انصاف حکومت میں ہے تو اس میں کہیں نئی ملاق کا بہت زیادہ ہاتھ عمران خان کی پلٹیکل کیریئر میں سب سے زیادہ اثر کہلیں یا موٹیویشن جو ہے وہ نئی ملاق کی رہی ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں نئی ملاق صاحب کو اس حوالے سے بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے تو میں ان کے دعا کرتی ہوں اور ابھی تک ہمارے تو خیر مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا ہے کہ وہ ہمارے میں نہیں ہیں اس وقت موجود نہیں ہیں اور جتنا میں نے ان کو قریب سے اور جتنا میں نے ان کے ساتھ کام کی ہے اور مجھے نہیں سمجھ جاتا کہ یقین نہیں آتا مجھے اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جب دو ہزار تین میں میں پی ٹی ای جوائن کی تھی تو نئی ملک صاحب تو خیل اس سے پہلے بہت پہلے سے ان کے ساتھ بھی تھے تو جب نئی ملک سے میری پہلی ملاقات دو زار چار میں ہوئی تھی اس وقت خان صاحب کے دو ساتھ ایسے ساتھ بھی جو ایسے مشورے سیاسی طور پہ بھی بہت ساری چیزوں جو آن بور رہتے تھے ان کے ساتھ لیکن ان کا سیاست میں پارٹی میں تنظیم میں کوئی ایسا رول نہیں وہ بیک پہ رہ کے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے تو مجھے جب دو زار چار میں میری ملاقات ہوئی مانسا بھی آئے ہوئے تھے کراچی تو ان سے میری ملاقات ہوئی مجھے بہت اچھا لگا ان کے ساتھ اور بڑی اچھی چیزیں اور بڑا ان کا جو آپس میں دوستی کا اور ایک مطلب فری بات کرنے کا سٹائل اور بڑے اچھے اس پہ ہم نے دیکھا اور اس کے بعد میں بڑی متاثر ہوں تو میں نے ان کو بلکہ کہا میں نے بھائی آپ پیسہ کریں آپ آئیں پارٹی میں تنظیم میں آپ آئیں اور ہم چکے میں نے جوائن کیا اور مجھے بڑا اچھا لگے گا آپ آئیں گے تو ہمیں بھی مشورے دیں گے اور ہمارے ساتھ کام کریں گے تو وہ حس پڑے جو آپ کو پتا ہے شاید میڈیا جو سب کو مقصود قسم کی حس تھی تو حس پڑے کہہ لگے نہیں بس میں ساتھ ہوں میں خان کے ساتھ ہوں عمران میرا دوست ہے میں عمران کے ساتھ ہوں تو میں متاثر ہوئی پھر اس کے بعد کافی میری ملاقاتیں ہوتی نہیں کسی طرح ہی جب خان صاحب آتے تھے تو لازمی ان کے ساتھ ہوتے تھے پھر آہ آہ انہوں نے مطلب میرا خیال ہے خان صاحب نے کہا یا ان کو ضرورت زیادہ محسوس ہوئی تو پھر وہ تنظیم میں آئے اور تنظیمی عدہ بھی انہوں نے لیا تو میں سمجھتی ان کا خلا جو خان صاحب کے ساتھ ہے لیکن خان صاحب کے پاس جو میں سمجھتی جو ایک خلا پیدا ہو گیا ان کے جانے سے وہ شاید کوئی بھی پور نہیں کر سکتا یہ ایک چیز بتائیے کہ ان کا خلا کبھی بھی پور نہیں ہو سکتا لیکن ایک چیز سیاست بڑی صفاق چیز کا نام ہے سیاست میں کوئی دل نہیں ہوتا سیاست دان کا دل کی ہوئی ہے کہ ان کے جس وہ بنگلے میں رہتے تھے منسٹرز کالونی میں اس پر قبضے کے لیے کچھ پارٹی کے لوگوں نے کوشش شروع کر دی تھی اور ان کو زبردستی کراچی بجوانہ بھی اسی سسلے کی کڑی تھی یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کیا فرمائیں گی آپ اس سوالے سے اس کے بارے میں تھوڑا سا بلکل مجھے بھی دو دن پہلے یہ ایک نیوز ملی ہے پتہ نہیں ایسے ووٹس ایپ پہ یا اس طرح فیس بوک پہ لوگ چلا رہے ہیں میں میرا خیالے شاید میں آپ کو بہت خوش قسمت تصور کروں گی اس وقت نائم بھائی ابھی نہیں ہے دنیا میں تقریبا بیس دن پہلے ان سے مل کے آئی اور اسی جگہ پہ بنگلے میں مل کے آئی اور میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کچھ تھا کہ ان کے ساتھ ایسا رویہ یا ایسی کچھ چیز میں نے وہاں پہ دیکھی آپ بلیو کریں گے جب میں انہوں نے دیکھا انہوں جو بھی ان کا اوپر میں نیچے بیٹھی ہوں تھی تو اوپر انہوں نے دیکھا ان کو اور ان نے کہا ابھی کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی جو بھی ان کی طبیعت کا تو میں چلی گئی وہاں سے اس کے بعد خان صاحب کی دو سے تین ملاقات ہوئی ہیں ون ٹو ون ان کے ساتھ وہ آتے رہے اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ جتنا خان صاحب کے قریب وہ تھے اور جتنے وہ مخلص تھے خان صاحب کے ساتھ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی پارٹی میں ہمارے اپنے لیڈر ایک چیز آپ کی پارٹی ہمیشہ بات کرتی رہی ہے کہ جب پارٹی کا کارکن کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی یا لیڈر کی تو جب وہ بلاول بٹو صاحب یا نون لیگ کے کسی کارکن کی ڈیتھ ہوتی تھی جب میاں نواز شریف صاحب ان کی تازیت میں یا ان کے جنازے میں نہیں جاتے تھے تو پاکستان تحریک صاحب بڑی باتیں منا دی عمران خان صاحب کے سب سے دیرینہ ساتھی کئی نماز جنازہ ہوئی عمران خان صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے ایک ٹوئٹ کے ذریعے انہوں نے زار تازیت کیا بطور پرائم منسٹر اگر سیکیورٹی کے خرشات تھے تو گرنر آس میں نماز جنازہ کروا دی جاتی وہ وہ شریک ہو جاتے تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ تمام سیاستانوں کو دوسری پلٹیکل پارٹیز کو بھی سبق حاصل ہو جاتا کہ درینہ کارکنوں اور ساتھیوں کو اس طرح وقت رخصت نہیں چھوڑا جاتا دیکھیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی اور شاید ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناتے چونکہ مجھے پی ٹی آئی میں اتنا اچھا ہو گیا آپ جانتے ہیں مجھے مجھے کیا مطلب سب کو افسوس دی ہے لیکن خان صاحب نے آنا تھا دیکھیں یہ تقریبا صبح تک جو میرے پاس نیوز تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے آنا ہے لیکن این ٹائم پہ میرا خال کوئی سیکورٹی ہیں کچھ ایسا پرابلم ہو گئی تھی جبکہ دوپیر بل ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے میری بات ہوئی تھی ان کے بھتیجے سے تو میں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہ خان صاحب آ رہے ہیں تو وہ ضرور آئیں گے تو مجھے ہم کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئیں گے کیونکہ میں بتا رہی نا کہ جتنا ساتھ ان کا راہ ہے اور جتنا خان صاحب بھی ان کے لیے کرتے رہے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ وہ نہ آتے لیکن کچھ سیکورٹی آپ کو سیکھتی اب اس میں تو تھوڑا سا میں مطلب کیا میں اس میں بول سکتی ہوں کہ اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ نہیں بھائی مطلب ہر اس پر ان کا افس میں کیا تھا مجھے نہیں اس کا وہ آخری ملاقات جنہوں نے کیا وہ ہم نے پچھر میں بکتا چلا ہے جو جو بات کرتا تو ان کی وہ کہتے جی ان کے لئے کرے تو میں سمجھ کیوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن لیکن جلیں یہ بھی چھوڑ دیں یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ جن لوگوں نے ساری زندگی ان سے مفادات حاصل کیے وہ ان کی نماز کارکون مجھے بیس چیز کا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ان سے کچھ لیا یا نہیں لیا جو بھی میں اس میں کیا گون لیکن میں سمجھتی کہ شریک ہونا چاہیتا یہ دیکھیں خوشی میں انسان نہیں آتا تو وہ ایک لیکن یہ شریک ہونا چاہیتا ارمبر صاحبہ بہت شکریہ جن کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ان تمام لیڈران کو جو کہیں نہ کہیں نئی ملاق کے ساتھ وابستہ رہے ان سے مفادات لیتے رہے ان سے اب حکومت میں آنے کے بعد بھی انہوں نے عمران خان صاحب جو مفادات دی ہے سیٹیں لی تو نئی ملاق نے کہیں نہ کہیں ان کے لیے جو کام کیا ان کا جناب مجاہد بریلوی صاحب بہت شکریہ آپ نے ناظرین کے لیے وقت نے یہ فرمائیے کہ نئی ملاق صاحب بھی سفر آخرت پر روانہ ہوئے کینسر جیسے موزی مر سے لڑتے لڑتے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی عمران خان صاحب کے دیرینہ ساتھی دیرینہ دوست اور پلٹیکل ایڈوائزر کی حسیے سے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ایک ایسا مخلص ساتھی جو اپنے آخری وقت میں بھی عمران خان کے ساتھ گزار چاہتا تھا لیکن اسے زبردستی کراچی بھی دیا گیا کیا پرائی انیجی آسپیٹل میں اس کا علاج ہوا کیا فرمائیں گے آپ اس سوالے سے پیگران کے سوالے اور جب انیس دو ہزار ایک اور دو میں جب ہم آئے تلیویجن شروع انڈس تو دھائی ملک ہمارے پراموں میں آنے لگے تو ان سے راتی چیتے پر ہمارا خاصی طویل تعلق رہا ہے اور یقیناً ایک بار گر ہوا کہ وہ پیر ساتھ ساتھ بلا رہے کہ کپتان کا وہ بڑی حیثیت تھی لیکن سیاست دا بار وار خلاڑی سمجھا جاتا تھا تو چھوٹے چھوٹے چینل بھی ان کو بلاتے تھے خود ہمارے چینل میں کہنا نہیں چاہیے جب میں تھا آدھ آدھ گھنٹے انہیں باہر بیٹھنا پڑتا تھا اور نہیں ملک خانہ جی اب آپ نے دوسرا پہلو ہے کہ جی جو ان کی جس طریقے سے انتقال ہوا اور خیال یہ تھا کہ پینسر ہے اس کا علاج سب سے بہتر تو آشوکر خانم میں ہوتا ہے جی تو وہاں ان کا علاج ہونا چاہیے تھا لیکن وہ انہیں سراباد رکھا گیا پھر ایسو کام مرہوم کی بنیاد پر سیاست سے حصول سے نہیں کروں گا نلانا چاہتا ہوں آج یہ ضرور خیال آیا جی جو طریق انصاف پوزیشن تھی اس میں پوری قابلی جو ہے وہ یہاں پر شرکت کرنی چاہیے تھی ان کی تقفیم میں اور بلکہ مجھا یاد ہے کہ سجاد حیر پارٹی کے سکتری ہوتے اور صاحب جو سے وہ بھی کام دس پارٹی میں تھے اور جب مسکو میں سجاد اہیر کا اندخاذ ہوا بڑی مشکلات تھی لیکن سیحر صاحب جو ہے سجاد اہیر کو اگرز کیا جتے ان کی ترد باڈی کو لے کے میت کو لے کے دلی گئے اور پورے دو دن ممنون حسین اکثر جب تقریبوں میں دیکھتا ہوں تو کسی کورنر میں بیٹھتے ہیں کوئی مشکل سے انہیں کوئی سلام 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 شغار تابقہ بزرائے آدم ہیں ان کے لئے سنگنل تو کیا ان کے لئے پیسے کانسل نہیں پیچانتا تو عمران خان صاحب کو یہ ضرور صاحب نئی ملاق صاحب کے لئے اپنے پوری کابینا کے ساتھ ان کو آنا اس پی کیونکہ میں نے کہا نہ مجھ صاحب اس بات سے تو آپ یقینا اعتراف کریں گے کہ سیاست بڑی صفاق شعبہ ہے جس میں دل نام کی چیز نہیں ہوتی جب شخص چلا جائے تو آنکھ ہوجل پہاڑ جل والی بات ہو جاتی کیا وجہ ہے کہ وہ پلنکل لیڈران جو نئی ملاق سے مفادات حاصل کر کے کابینا میں موجود ہیں انہوں نے بھی شرکت گوار نہ کی یہ خالی یہ نہیں ہے دیکھیں نا فیض صاحب اور حفیط شاعر سے آج فیض صاحب کو گنزے کوئی تیس سال سے اوپر ہوگیا بلکہ چیز سال ہو رہے لیکن آج ان کے گلی گلی مولا مولا بلکی سالی دنیا اور اندستان بھر میں ان کے گانے عقید آئے جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں بہرحال گترو صاحب اور پھر بین عزی گترو صاحب آج کو ہیں یہ نہیں ہے کہ لوگ گھول جاتے ہیں چیک ہے وہ لوگ کو یہ کولٹیکل حوالے سے کریں آپ خوشل باز حضر نہیں ہوتے ہیں جن تو پارٹی لیڈران ہے جن کو پارٹی زندہ رکھے ہوئے جن کے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے میں نے کہا کہ میرا اتنا ذاتی تعلق عمران خان صاحب اور خود ملک صاحب اور پارٹی قیادت سے ہے تو مجھے اس بات کا افسوس تو ہوا کہ ان کی پوری قیادت کو اور خود خاص صاحب کو چلیں مسروع تھی تو اگلے دن آئے جاتے کوئی سیکیورٹی بہتا شاید نہیں پہنچتے وانا ہونا تو یہی تھا سات کہ انہیں سات لے کے ان کی لے کے آنا تھا یعنی ان کو سات کراچی میں تھے ان کو فوری طور پر یہاں پہنچنا تھا اور اگر سیکیورٹی ہے تو رات کے چیزی پہر میں پہنچ جاتے اور اب تو خیر غالباً ہفتے سے اوپر ہونے لگا تو یہ سب باتیں بڑی اپنی اور میں خان میں شہر جاتے شفق میں ہوں اگلے ہفتے کسی فیسیبل میں شرکت کرنے آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پھر ان کے گھر چلے جائیں شامد پریشی بھی جاتے کوئی آئی بی ای کسی فنکشن میں گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ آنکھا چلے گئے لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح انہیں نظر انداس کیا گیا اور کیونکہ وہ کوئی بڑے وڑے ریز اور جاگیدار اور توفی نہیں تھے کہ ان کے پر ہزاروں لوگ موجود رہتے لیکن میں نے دیکھا کہ پلٹیکل ورکر کا یہ ہی ہوتا ہے بلکہ پاکستان یہ بھی اقتدار ختم ہونے کے بعد پلٹیکل ورکر در بدر ہی گھوم رہا ہوتا ہے ہمارے آپ نے دیکھا نہیں پیس کلب میں سی پیلے ہوتے ہمارے جی بہت شکریہ جناب مجاہد بریلوی صاحب آپ کا بڑی قیمتی آرہ سے ہمیں نواز یہ مجاہد بریلوی سینئر صحافی سینئر رینکر جن کا کہنا ہے کہ پلٹیکل ورکر جب اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو وہ در بدر ہوتا ہے ورنہ جب یہ بہت سارے لوگ ایک وقت تھا کہ شہر میں ایم کیم کا توتی بولتا تھا تو ایم کیم کی مرضی کے بغیر شاید شہر میں کہا جاتا تھا کہ کوئی پر بھی نہیں علا سکتا لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جس نے سیاسی جو ہے ایک بریج یا ایک سیاسی بیریئر توڑنے کی کوشش کی تھی کہ جو پاکستان کی سیاست میں ان روایتوں کو توڑنے کی کوشش کی تھی توڑنے کے دعوے کی تھی توڑنے کے وعدے کی تھی وہ انہی روایتی حدکرنوں کا شکار ہو کر اسی طرح کی سیاسی پارٹی بن گئی ہے جو اس سے پہلے مسلمی قنون پیپلز پارٹی کاف لیگ اور دیگر پلیٹکل پارٹی تھی کہ لیڈرانج جو ہوتے ہیں لوگ ان کے پیچھے ہی چلتے ہیں جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں جو سیاسی جانسار ہوتے ہیں جو ان کی بیچاروں کا اینڈ نئی ملاق جیسا ہوتا ہے کہ نئی ملاق صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے لیکن ان کی واقعی کابینہ جن میں سے میرا خیال ہے کہ ہر وزیر کی اگر وزارت اگر کسی کو ملی ہوگی لیکن کسی وزیر نے آنا گوارا نہیں کیا یہ سوائے ایک دو کے اور یہ ساری اور پیپس پارٹی کو اس طرح کے تانے دینے والی پاکستان تحریک انصاف آج کہا کھڑی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے اس دیرینہ مخلص ساتھی اور بہادر لیڈر کے وفات پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کو نہیں آنا چاہیے تھا یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں اور اس کا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اللہ نگمان پاکستان زندہ بار